اسلام علیکم محترم اساتذہ اکرام اور پیارے بچوں استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل اردو اسکول پر اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بازوں میں بیل آئیکن بھی دبا جئے تاکہ ہمارے نئے ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس آسکیں سلسلہ چل رہا ہے جماعت ہفتم کے مضمون تاریخ و شہریت کے تمام ازباق کے سوال جواب کا جس میں سے آج ہم چوتہ سبق دیکھنے والے ہیں جس کا نام ہے شیوہ جی مہاراج سے قبل کا مہاراشت بکیہ تینوں ازباق آپ کو ہمارے چینل پر پلی لیسٹ پر مل جائیں گے آگے کے چینل پر آگے کے ویڈیوز بھی اسی چینل پر ملنے والے ہیں اسی لئے چینل کو سبسکرائب کر کے شیئر کیجئے آج کا سبق سٹارٹ کرتے ہیں اس سبق کے سوال جواب تو چلیے شروعات کرتے ہیں یہاں پر کچھ سوالات ہیں اس میں گاؤں قصبہ اور پرگنہ کے بارے میں لکھنا ہے کسے کہتے ہیں چھوٹی بستیاں جہاں بہترے لوگ رہتے تھے اسے گاؤں کہتے تھے قصبہ بڑے گاؤں کو قصبہ کہا جاتا تھا اور پرگنہ کئی گاؤں پر مستمیل ہوتا تھا قصبہ کا افسر گاؤں کا افسر پاٹل اور پلکرنی قصبے کا افسر شیٹے اور مہاجن اور پرگنہ کا افسر دیش مک اور دیش پانڈے مثالیں جیجا پر گاؤں وائی قصبہ اور پونہ پرگنہ کتاب میں اور بھی مثالیں ہیں آپ وہاں سے دیکھ کر بھی لکھ سکتے ہیں اگلا سوال سوال نمبر دو مانی بتائیے نمبر ایک بلوتے جواب کاریگروں کو خدمات کے عوض کسانوں سے اناج کی شکل میں کچھ حصہ مل جاتا تھا اسے بلوتا کہتے تھے نمبر دو بزرگ جواب ہے ایک ہی گاؤں کے دو ایک ہی نام کے دو گاؤں کو پہچاننے کے لیے بزرگ اور خیرت استعمال کیا جاتا تھا اصل گاؤں کو بزرگ اور نئے گاؤں کو خیرت کہا جاتا تھا نمبر تین وطن جواب مستقل طور پر مصرف میں نہ رہنے والی محصول سے بری زمین کو وطن کہا جاتا تھا اگلا سوال سوال نمبر تین تلاش کر کے لکھئے نمبر ایک کوکن کے ساحل پر افریقہ سے آئے ہوئے لوگ ان کو کیا کہا جاتا تھا سدھی نمبر دو امرت انوبہ کے مصنف جواب سنت گیانشور نمبر تین سنت تکارام کا گاؤں جواب ہے دے ہو نمبر چار بھاروڑ کے تخلیق کار تھے سنت ایکنات نمبر پانچ جسمانی توانائی کی اہمیت کو واضح کرنے والے رام داس سوامی تھے اور چھٹے نمبر پر خواتین سنتوں کے نام سنت نرملا بھائی سنت مکتا بھائی اور سنت جنا بھائی کتاب میں اور بھی نام ہے آپ لکھ سکتے ہیں دوسری مثالیں بھی نمبر چار اپنے الفاظ میں معلومات اور کارنامے لکھئے بچوں یہاں پر اپنے الفاظ میں لکھنا ہے کتاب میں کافی بڑا دیا ہوا ہے اور وہ کتابی جملے ہیں لیکن سوال پوچھا جا رہا ہے کہ اپنے الفاظ میں جواب دیجئے تو اپنے ہی الفاظ میں جواب لکھنا ہے دیکھئے جواب سنت نام دیو کا تعلق وارکری فرقے سے تھا وہ بہترین کرتن گایا کرتے تھے انہوں نے مردوزن مسابات کا پیغام دیا ان کے لکھے ہوئے اشعار سکھوں کی مذہبی کتاب گرو گرنت صاحب میں بھی شامل ہیں انہوں نے بھاگود مذہب کی پیغام کو گاؤں گاؤں تک پہنچایا پندرپور میں وٹھل مندر کے صدر دروازے کے سامنے سنت چوکھا میلا کی سمادھی تعمیر کی یہ ان کے معلومات اور کچھ کارنامے تھے اگلا ہے سنت گیانشور دیکھئے جواب سنت گیانشور کا تعلق وارکری فرقے سے تھا انہوں نے بھاوارت دپی کا نامی کتاب یعنی گیانشوری کی تخلیق کی اس کتاب میں سنسکرٹ کتاب بھگود گیتہ کے معنی اور مطلب کو واضح کیا گیا ہے انہوں نے اپنی کتابوں اور ابھنگوں کے ذریعے بھکتی مارگ کی اہمیت کو واضح کیا اگلا سوال سنت ایکنات جواب دیکھئے سنت ایکنات مہاراشت کی بھکتی تحریک کے اہم سنت کے طور پر جانے جاتے تھے انہوں نے بے شمار عدبی فنپارے تخلیق کیے انہوں نے اپنے رویے سے لوگوں کو بتایا کہ زندگی کے تمام آلات مقاصد حاصل کرنے کے لیے دنیا کو ترک کرنا ضروری نہیں ہے وہ صحیح معنوں میں عوامی معلم تھے چوتہ سوال ہے سنت تکارام جواب سنت تکارام پونہ کے قریب ایک گاؤں دیہو کے رہنے والے تھے انہوں نے بہترین ابنگ لکھے انہوں نے مراتی زبان کے گاتھا نامی کتاب تخلیق کی انہوں نے عوام کو بیدار کرنے کے کام کیا لیکن کچھ وہمی لوگوں نے ان کی مخالفت بھی کی چلیئے آگے بڑھتے ہیں چوتھا سوال قہد کو لوگ ایک بڑی مسئبت کیوں مانتے تھے جواب بارش پر بارش پر ہی کھیتی باڑی منحصر ہوا کرتی تھی بارش نہ ہونے پر فصل پیدا نہیں ہوتی تھی لوگوں کے لئے اناج حاصل کرنا مشکل ہو جاتا تھا جانوروں کو چارہ نہیں ملتا تھا پانی کی قلت ہو جاتی تھی اس لئے قہد کو لوگ ایک بڑی مسئبت مانتے تھے تو بچوں یہ تھا آج کا سبق مزید ویڈیوز کے لئے ہمارے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے چینل کو اور شیئر کیجئے اپنے دوستوں میں ملتے ہیں اپنے اگلے ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ